بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ریفرنس ہے یا جو کاروائی ہے وہ کر سکتا ہے ایک سو بیس دن کے بعد الیکشن کمیشن کا یہ اختیار نہیں رہ جاتا کہ کسی بھی رکن کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے اسے ناہل کیا جائے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی کورٹ نہیں ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یعنی جو توشہ خانے سے تحائف ہیں جن کی قیمت تیس زارہ روپے سے کم ہے وہ تو بغیر کس کوئی رقم ادا کیے رکھے جا سکتے ہیں لیکن وہ تحائف جن کی قیم تیس زارہ روپے سے زیادہ ہے وہ پچاس فیصد رقم دے کے رکھے جا سکتے ہیں بیرہ ناظرین یہ تو ایک لمبی بحث ہے کہ اب یہ اور یہ اس کا فیصلہ بھی الیکشن کمیشنر پاکستان نے کرنا ہے کہ آیا عمران خان کے خلاف کاروائی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان ایک فتنہ ہے اور تمام اداروں کو مل کے اس کا علاج کرنا پڑے گا ورنہ ملک جو ہے وہ کسی حادثے سے دو چار ہو سکت ہے ناظرین اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے پاس اتنا اختیار ہے کہ اس عدالتی فیصلہ یعنی یہ جو عدالتی فیصلہ ہے ہمیشہ کے لیے اس فتنے کو قوم سے دور کر دے یعنی شاید کوئی حکومت کاروائی بھی کرنا چاہتی ہے ساتھ ساتھ عدالت کا بھی سارہ لیے جا رہا ہے لیکن ناظرین تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اگر مسوبے کی جو صورتحال ہے وہ دیکھتے ہیں تو سہلاب سے بڑی بری حالت ہے اور خدرتی آفت ہے اس کی وجہ سے چونکہ پانی کھڑاوا ہے لوگ کیمپوں میں رہنے میں مجبور ہیں بہت سے وبائی امراض ہیں جو لوگوں میں پھیل رہے ہیں سندھ حکومت اپنا کام جتنا کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے لوگوں کو امداد پہنچانے میں صحت کی سہولیات پہنچانے میں لیکن اب بھی بہت سے علاقے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن تک امداد نہیں پہنچ پائی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں اپنی شہر کراچی کی تو یہاں کا انفرسٹرکچر بھی ہمیں بہت تباہل نظر آتا ہے روڈیں یا جو سڑکیں ہیں اس میں ہر کوئی کوئی ایسی سڑک نہیں ہے کراچی میں جس میں گڑھے نہ موجود نہ ہو جس میں جہاں سڑک خراب نہ ہو جہاں سیورچ کے نظام نہ خراب ہوا جہاں فٹ پات نہ تباہ ہوئے ہوں پرحال بارش کے بعد شہر ایک عجیبی منظر پیش کر رہا ہے اس حوالے سے کچھ تو ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں لیکن کیا اس شہر کو اس کے انفرسٹرکچر کو ریویم کیا جائے گا کیا اسے اس کی تعمیر نو کی جائے گی یا ص صرف پیونتکاری کے ذریعے ہی کام چلایا جائے گا اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور دیگر جو موضوعات ہوں پر بھی بات کریں گے اس وقت ہمیں آن لائن جوائن کیا ہے رہنما ہے متحدہ قامی موووینٹ پاکستان کے اور ممبر سپاہی سیملی ہیں جناب جاوید حنیف صاحب سلام علیکم سار خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں سلام علیکم گاہ صاحب سینکیو ویلکم ویلکم سار سر سب سے پہلے تو شہر کراچی کی بات کرنا چاہیں گے حالت ازار آپ کے سامنے ہے میرے خیال میں آپ لوگوں سے زیادہ شہر کراچی کی حالت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا آپ حکومت میں موجود ہیں وفاق میں ساتھ ہیں صوبے میں الگ ہیں آہ یعنی آہ پوری طرح ساتھ دیتے بھی نہیں ہیں لیکن ساتھ چھوڑتے بھی نہیں ہیں سر مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کراچی کی جو صورتحال ہے اس کے لیے آپ کا سندھ حکومت سے پا کیا سمجھتے ہیں کتنے دن میں کراچی کی صورتحال یہ جو سڑکوں کی حالت ہے باقی چیزیں انفرسٹرکچر ہے سیوریج کا نظام ہے کیسے بہتر ہوگا کراچی یہ بدنسیب شہر ہے آتی ہے کہ کراچی جب تک کراچی کے لوگوں کے پاس اختیار نہیں آئے گا کراچی کی انفرسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے اختیار کراچی کے لوگوں کے پاس نہیں ہوگا اس کے فائننشل رسورس جو ہیں ان کی انویسمنٹ کراچی میں نہیں ہوں گی اس وقت تک کراچی کا کچھ نہیں ہو سکتا کراچی پہ جو لوگ اکبران ہیں چاہے کوئی بھی ہوتا ہے اکبران جب تک ان کی رول سے شہر کے اندر نہیں ہے ان کو ایمپیٹی نہیں ہے شہر کے لوگوں سے یہاں کی انتصائل ہیں ان کے بارے میں آگاہی نہیں ہے وہ کیا کریں گے اس کے اندر لوگ آ جاتے ہیں یہاں پر اکبرانی کرنے آتے ہیں کلونیل اسٹائل ہوتا ہے ان کا یہاں سے ایک فرکشن کرتے ہیں یہاں سے رسورسز لیتے ہیں لے جاگے کہیں اور خرش کرتے ہیں یا امبازلمنٹ ہوتی ہے ان کی اس قدر رسورسز اویلیبل ہیں سن گورنمنٹ کے پاس اور کراچی شیئر کرتے ہیں انٹرسٹرکٹر اس سے تباہ ہے ایک تو ایشو یہ ہے کہ جی اس کی لانگ ٹرم ڈیویلپمنٹ ہونی چاہیے ریوینپنگ ہونی چاہیے شیورج کی لائنیں ہو پانی کا ایشو ہو اس کے اندر پرانسپورٹ کا میکنزم ہو سڑکیں ہو انوائیمنٹ ہو اس کی ہر چیز کی ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے ایک جو امیڈیٹ اس وقت ہمارے پاس ایشو ہے جو بارشوں کے بعد جو انٹرسٹرک سے تباہ ہوا ہے یہ تو بہت تھوڑے پیسوں سے ہو سکتا تھا اس کے لیے کسی انتظار کی ضرورت نہیں ہے یہاں اس وقت پیپلز پارٹی کرکومت ہے اگر چھوٹا چھوٹا کام بھی شروع کریں یہ کہ سب سے پہلے ایشو لے لیں روڈوں کا جو تکلیف ہے سب سے زیادہ لوگوں پر سوٹ روڈ جو ٹوٹے فوٹے ان کی تکلیف ہے ان کی کیا کرنی ہے صرف کارپٹنگ ہی کرنی ہے نا پیچ برک کرنا ہے کتنے پاسے خرچ ہوں گے ہمیں کہیں نظم نہیں آتا اس کو پر یہ لوگ جا کر اس پر کام کر رہے ہوں اسی طریقے سے پانی کے مسائل ہیں اسی طریقے سے جو سیورش کی لین ہیں ان کی رپیئر منٹیننس ہونی ہے جو بارشوں میں ڈائمیج ہوا ہے اس کے اندر اس میں بھی بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی ہو سکتا ہے ہاں جب لانگ ٹرم کی بات آتی ہے کہ جی ریویمپنگ کرنی ہے تو اسے پیسے چاہیے ہوتے ہیں اس کو ریسورس چاہیے وہی کلیرہ سے پیان کیا جا سکتا ہے جہ ہاں تک آپ نے بات کی ہے ہم گورنمنٹ میں بیٹھیں ہم گورنمنٹ میں نہیں بیٹھیں ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ میں نہیں ہیں ہم یقین ہم فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ میں ہیں لیکن فیڈل گورنمنٹ کا یہ منڈیٹ نہیں یہ ان کا کام نہیں ہے یہ پرانکشل گورنمنٹ کا کام ہے تو جو بھی کام ہونا ہے ہاں پرانکشل گورنمنٹ نہیں کرنا پرانکشل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا چل یہی رہا ہے حکومت میں شمولیت کے وقت آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی آ ہمارا ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ کیا کلیں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس پہ ہمارے سب سے پہلا ایشو یہی تھا جو میں نے پہلے فرس بات کی آپ سے جو بنیادی بات یہ تھی کہ ہم چاہتے یہ تھے کہ کراچی کا اختیار کراچی کے شہریوں کو مل جائے کراچی کو لوگوں کو مل جائے بنیادی چیزی یہ جب تک آپ لوکل لوگوں کو جو بسائل کو سمجھتے ہیں جو چیزوں کو جانتے ہیں جن کی ہمدردیاں ہیں شہر کے ساتھ جو لوگوں کے اصل ایشوز ہیں ان کے جن کی واقعیت ہیں وہی لوگ ریزول کر سکتے ہیں ایشو کو جب تک ان کو اختیار نہیں دیں گے ان کو فائننشل رسورسز نہیں دیں گے اس وقت یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوتا گیا تو جعوید بھائی اگر یہ کہا جائے کہ آپ کا اصل ایگریمنٹ ہوا ہی پاکستان ویبلز پارٹی سے تھا تو غلط بات تو نہیں ہوگی نا سر کیونکہ تمام جو مذاکرات ہوتے رہے جو شرائط آپ نے رکھی ہیں وفاقی حکومت سے کیا شرائط رکھی ہیں آپ نے کیا لیا ان سے وفاقی حکومت سے نہیں وفاقی حکومت سے ہماری شرائط کے ان سے زیادہ ہیں پیپلز پارٹی سے زیادہ ہیں اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں ایک پورا شہر کے انفرسٹیکچر کا میٹر ہے کراچی کو وزنس گستک بنانا ہے ناپریوں کے مسائل ہیں جو کانسٹویشنل ایرینگمنٹ سے اس کے در چینج کی باتیں کی گئی ہیں پروینس کی بات کی گئی ہے وہاں سے بہت ساری چیزیں ہیں ہم کے ساتھ وہ لانگ ٹام میں ساری چیزیں بیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہماری چیزیں تھی وہ امیڈیٹ نیچر کی تھی وہاں پر بھی سب سے پہلا ایشو یہ تھا کہ لاؤ اس طرح کا بن جائے لوکل کورومنٹ کا جس میں کراچی کے لوگوں کو اختیار مل جائے دوسرا ایشو ہمارا ڈومیسائلز کے ایشو تھے ناپریوں کو جو ہمیں کراچی کے لوگوں کو ناپریوں نہیں ملتی ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہیں ہو رہی ہیں سٹریٹ کرائیم کا تھا لو لوکل پولیسنگ ہو تاکہ جو یہاں سٹریٹ کرائیمز ہوتے ہیں جو لوکل لوگ جو سر تو جو مذاقرات یعنی جو آپ کا معایدہ ہوا اس میں سے کتنے لقات پہ اب تک عمل درامد ہو گیا ہے پیڑو گورومنٹ کے ساتھ کافی چیزیں آگے پڑی ہیں لیکن یہ ہے کہ پیفلز پارٹی کے ساتھ ہماری تمام چیزیں صرف ایک شکر پر اٹھکی بھی ہیں کہ جی لوکل گورومنٹ کا ایکٹ کا نفاظ ہونا چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہوئے اچھا اس کے بعد ساری چیزیں ہوں گی یعنی اگر وہ جاتے تو نوکریاں بھی کھل جائیں گی پھر ساری مسائل کا مسئلہ بھی ہل ہو جائے گا جی اصل میں بات یہ ہے کہ نوکریاں اور تمام اشیوز ریلیٹ کرتے ہیں لوکل لوگ پر اختیارات آنے پر اختیار ہوگا تو نوکریاں دیں گے نا ہم مانگنے سے تو نوکریاں نہیں ملتی ہیں میں سر ضروری ہے کہ لوکل گورومنٹ کی دروی نوکریاں دی جائیں صوبائی حکومت کی نوکریاں نہیں دے سکتی تو بھائی حکومت کی نوکریاں وہ کہلے رہا اشیو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن بیسک جو کراچی کا اشیو ہے کراچی کی جو نوکریاں دیکھیں نا ایک سے پدرہ کی نوکریاں ہوتی ہی لوکل ہیں ساری نوکریاں وہاں ملنی چاہیے اس کے اندر تو ہمارا اشیو بنیادی طور پر اب ایک حد تک تو یہ بات درست ہے کہ دوسرے اشیو اس میں بھی بات ہونی چاہیے تھی لیکن یہ ہے کہ ہماری خواہش یہ تھی کہ پہلے یہ والا اشیو ریزول ہو تو اس کے بعد ہم باقی اشیوزوں پر جائیں تو سارب اس اشیو میں کیا قبعات ہے کیوں نہیں یہ اشیو ریزول ہو رہا اصل میں اشیو اس کے اندر یہ ہے کہ دیوال کرنے کا اشیو ہے کہ یہ دیولوشن کمپلیٹ ہو یا جو پاور جو ہیں پرانشل گورنمنٹ کے پاس رہے ہیں پرانشل گورنمنٹ کی کوشش ہے کراچی جو ہے سونے کی چڑھیا ہے جو کراچی کی ادارے ہیں ان کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے لوکل گورنمنٹ جو لاو کرتا ہے دنیا بھر کے اندر جو پریکٹس ہے یہ تمام ادارے جیسے لینڈ منیجمنٹ ہے بیلڈنگ کنٹرول ہے وارٹر سپلائی ہے سینیٹیشن ہے یہ تمام چیزیں جو ہے لوکل گورنمنٹ یہ کام ہوتے ہیں اب ان میں سب میں پیسے بہت زیادہ ہیں اتنا زیادہ پیسہ انوال ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں طاقت ہے جو ان دپارٹمنٹ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے جو رسورسز جو ہے سائپن آؤٹ کر رہے ہیں یہاں سے جو اس کو انجوائے کر رہے ہیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے سر آپ کو اس بات کا نظر ہے کہ حکومت کا اگر آپ حکومت کا حصہ رہتے ہیں چاہے آپ اپوزیشن بنچز پہ بیٹھے ہیں یا آپ ٹریجری بنچز پہ بیٹھے ہیں اگر آپ پاکستان پیپلس پارٹی اس ان حکومت کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کے معاہدے یعنی جو چیزیں مذاکرہ یعنی جو کچھ شرائط ہیں وہ بھی نہیں مانی جاتی سر آپ روزانہ کے حساب سے اپنا ووٹ بینک لوس کر رہے ہیں آپ اپوزیشن میں رہتے ہوئے اس سے کئی زیادہ ووٹ لے لیا کرتے تھے لیکن جب سے آپ پاکستان طریقہ انصاف کے حکومت سے نکلنے کے بعد اب جبکہ اس قومی حکومت یہ جو تمام اتحادیوں کی حکومت ہے اس میں آئے ہیں آپ کا ووٹ بینک سر آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم نے اس کے اندر ایک بہت اچھی ایک سپیکٹیشن کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا دیکھ ایٹی میٹلی آپ پالٹکس کرتے ہیں کیوں ہیں مسئلہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو عوام ہیں ان کے مفاد کے لیے کام کریں پبلک نتیتی یقیناً جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی اچھے ان کے جذبات نہیں ہیں لیکن ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اپنے لوگوں کے مفاد کے لیے کام کرنا اس کے لیے سب سے پہلے اختیار حاصل کرنا ہے وہ اختیار ہمیں یہی سے ملے گا ہماری مجبوری یہ تھی آپ نے کیا ایڈمیسٹریٹرشپ بھی مانگی تھی ایسے نکومت سے ہم نے کچھ بھی نہیں مانگا تھا ہمیں ایڈمیسٹریٹرشپ تو یہ آج دینے کو تیار ہیں اگر آج ہم آج بات کریں اس سے تو یہ آج دیں گے اندر لیکن ہم لیتے نہیں ہیں ہم ایڈمیسٹریٹرشپ بھی دینے کو تیار ہیں وہ بھی ہم نہیں لیتے ہیں سر تو آپ ایڈمیسٹریٹرشپ لینا نہیں چاہتے ہیں آپ سندھکومت سے مشینری مانگتے ہیں اور چیزیں مانگتے ہیں کہ ہمیں وہ دے دیں اگر آپ نے کام کرنا ہی ہے کراچی کے لیے تو جب تک آپ کے پاس کوئی عوضہ نہیں ہوگا آپ ایسے کیسے سندھکومت سے یا کیم سی سے چیزیں لے کے سیاسی طور پر یہ کام کر کے دکھا سکتے ہیں شہر میں دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو یہ ایک تیمپریری میجرز ہوتی ہیں ایک پرمنٹ سولوشن ہے ایک تیمپریری میجرز ہوتی ہیں اس کے اندر ہم پرمنٹ سولوشن کے لیے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم بہت زیادہ انسار بھی نہیں کریں گے ان چیزوں کے لیے ہماری چل رہی ہے بعد ان سے ہو سکتا ہے کسی وقت ہی ہم کوئی بھی ڈیسیجن لے سکتے ہیں اس کے اندر کوئی چیز کو اس طرح دی لیا جائے گا کہ جناب انڈیفنیٹلی چیزیں چلتی رہیں گی اور اسی طرح چلتی رہیں گی ہمارا ڈیسیجن کسی وقت بھی آ سکتا ہے اس کس پر آج کل کیونکہ حالات اس قسم کے ہو گئے ہیں طلاب آگیا ہے انوائیمنٹ ایسی ہے تو ہم تھوڑا سا ہم نے صبر کیا ہے ان چیزوں کے اندر وانا ہماری طرف ہمارا پر گلے تک آگئی ہے ہم لگوں کے انشاءاللہ کسی وقت جو ہے ہم بیٹھ جس پر ڈسائیڈ کریں سر پارٹی کی لیول پہ ان چیزوں پہ ڈسکیشن ہو رہی ہے ہیٹی ڈسکیشن ہو رہی ہے سننے میں یہ آ رہا ہے بہت سیریس ڈسکیشن ہے پارٹی لیول کے اندر پارٹی میں بہت ریزنپنٹ ہیں تمام سی سیچویشن کے اوپر اور پارٹی کی جیسے میں نے کہا چیزیں گلے تک آگئی ہیں ہمارے دیکھیں سر سندھ حکومت کے کام کراچی میں کچھ جو نظر آ رہے ہیں اس میں سے خاص طور پر بسس جو چلائی گئیں اور اب آرنج لائن جو منصوبہ ہے اس پر بسس چلائی جا رہی ہیں پیوندکاری کا کام بھی تیزی سے اس وقت کراچی میں چل رہا ہے اگر آپ دیکھ رہا ہوں مختلف سڑکیں ہیں جس پہ جس کی ریکنسٹرکشن اور پیوندکاری کا کام شروع ہو گیا ہے تو سر یہ تمام چیزیں تو چل رہی ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی مطالبات نہیں مانے جاتے لیکن کراچی کی یہ کام جس طریقے سے چل رہا ہے اس کو مزید ایکسپیڈائٹ کیا ہیتا ہے تو پھر بھی آپ کیا سندھ حکومت کا ساتھ چھوڑنا چاہیں گے پاکستان پیولز پارٹی کا دیکھیں ستر اسی بسے آجانا کراچی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے جہاں آپ اورنج لائن کی بات کی اورنج لائن پسٹلیس سات آٹھ سال سے بن رہی ہے آپ دیکھیں تو صحیح کہ روئیہ کیا ہے سات آٹھ سات سے بن رہی ہے اورنج لائن اب جا کے اس کے اندر اور کتنی ہے تین ساڑھے تین کلومیٹر کی لائن تھی یہ آپ آپ روئیہ دیکھیں نا ایک چھوٹا سا پر اس طرح کے پروجیکٹ اگر کرتے ہیں کراچی کے لوگوں کے لئے تو کس کام کے ستر اسی بسیوں سے آپ سمجھتے ہیں کراچی کے مسائلہ لوجائیں گے کراچی کے اندر huge investment چاہیے لیکن لوگوں کو تھوڑا relief ملا ہے جو نئی بسے زائیں ہیں people's bus service اور اورنج لائن بھی آ جائے گی green line بھی چل رہی ہے کافی حد تک لوگوں کو relief میں گرین لائن تو پرڈل گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا وہ بھی ہماری ہماری وجہ سے ہم نے کوشش کی تھی تو وہ پروجیکٹ جو ہے پرڈل گورنمنٹ سے ہم نے approve پر آیا تھا اور اس کو کام بھی ہم کرتے رہے ٹھیک جہاں تک بات ہے جیسے اورنج لائن کا میں نے آپ کو بتا دیا چارے تین کلومیٹر کا پروجیکٹ جو ہے چار سال میں پورا نہیں ہو سکا پارچ سال سے ساتھوہ سال تک نہیں بن چل رہا ہے اس سے اندر اسی طرحیقے سے جو آپ پیچ پر کی بات کرنے ان تو کافپ ٹھیک ہے سارا بسوں کا میں نے آپ کو بتایا ساتھ یاد پانچ ہاتھ دس ہزار بسے چاہیئے چھیک چھیک سر بہت زیادہ ہو جائیں گی اتنے لوگ نہیں ہیں بہت لوگ ہیں جناب جو کمیٹنگ ہوتی ہے کراچی کے اندر ملینز میں ہوتی ہے ٹھیک تو صاحب کچھ امید ہے کہ کچھ بہتری آ جائے گی یا مطلب آپ کوشش کر رہے ہیں دیکھیں جب تک اسٹرکشل چینج نہیں آتا اسے تو کوئی بہتری کی امید نہیں ہے اسٹرکشل چینج آنا ضروری ہے انسٹویشنل چینج آنا ضروری ہے اختیار کراچی کے لوگوں کو لوکل پولیسنگ چاہیے سٹریٹ کرائم کیلئے کرائم سنیورٹنے کے لئے لوکل ڈیولپمنٹ کیلئے لوکل لوگوں پہ اختیار چاہیے پانی کے نظام لوگوں کے پاس ہونا چاہیے مجلی کے نظام لوگوں کے پاس ہونا چاہیے لوگوں کے پاس اختیار ہونا چاہیے ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے ہم کب تک کہنا میں یہاں پر بیٹھے حکومت غلاموں کے ایک طریقے سے ہم یہاں پر سبجیکٹ ہیں نا ہم لوگوں یہاں پہ ہم ہمارے پارٹیسپیشن کا ہے ہماری کسی چیز میں ہماری پارٹیسپیشن نہیں ہے ہم تو سبجیکٹ ہیں یہاں پہ بہت سے آئے حکمران ہیں ہمارے اوپر ہمارے رسورسز لے کے جاتے ہیں اور ہم تو حکمرانی کرتے ہیں یہ ہے صورت ہے ٹھیک ہے صرف بہت بہت شکریہ جعوید حنی صاحب آپ نے پروگرام کی وقت نکالا ناظرین رین اومہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اور نمبر پروینچل اسیملی جعوید حنی فرمارے ساتھ موجود تھے ایک وقفہ لیند جائیں گے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت ناظر ہوتے ہیں دیکھتے رہے یہ پروگرام خبر کی خبر جی ناظرین ویلکم بیک ایک دوبار پھر آپ کو کچھ آمدیت کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر بلند اقبال ناظرین ہم بات کریں سندھ میں سلاب کی صورتحال کے حوالے سے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جو علاقے زیرعاب ہیں جہاں لوگ مختلف کیمپوں میں مقیم ہونے پر مجبور ہیں ساتھ ساتھ کچھ بیماریاں جو ہیں وہ بھی اب ان علاقوں میں پھیلنا شروع ہو گئیں جس کا تداروت بہت ضروری ہے اگر وقت پر اس میں قابو نہیں پائے گیا تو پھر کافی لوگ جو ہیں ان بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں ساتھ ساتھ کچھ نیشنل پولیٹکس یعنی چیرمن پاکستان تاریخ انصاف عمران خان کے لیے جو مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں یہ جو ان کا رویہ آئے یہ آخر کب رکے گا اس پر بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں لینومہ ہیں پاکستان ویولز پارٹی کے سانیٹرس سابر بولوچ ساتھ السلام علیکم سر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر سر اللہ کا کرم میں ٹھیک ہوں فسٹ کلاس سر کچھ ذرا صوبے کی بات سے جو انہیں گفتوک آغاز کرتے ہیں سر سندھ میں بڑی بری صورتحال ہے اور یعنی جس طریقے سے لوگ مشکلات کا شکار ہیں تو گو کہ تمام قوم کو اکھٹے ہو کے کام کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کر بھی رہے سر تمام سیاسی جماعتیں تمام سماجی جماعتیں سب کام کرنی ہیں سر سندھ حکمت کی جانب سے کیا پلان کیا گیا ہے یا آپ کی پارٹی کیا پلان کر رہی ہے کس طریقے سے ان لوگوں کو مدد فرام کی جائے گی ریلیف دیا جائے گا کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے جی آپ کو بات آ رہی ہے سابر پلوش صاحب میری بتائیے مجھے سر میں نے کہا سلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے پارٹی کی کیا پولیسی کس طریقے سے مدد فرام کی جا رہی ہے گو کے بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے ذریعے بھی پیسے دیے جا رہے ہیں لیکن تمام لوگوں تک پہنچنا ایک بڑا بہت بڑا چیلنج ہے کیا کہیں گے سر آپ دیکھیں آپ ایک چیزہ بہت کریں کہ یعنی کہ چیئمن بلاول صاحب اور زرداری صاحب چیئمن بلاول صاحب سندھ کے ایک ایک گاؤں میں جا رہے ہیں اور اکیرے نہیں جا رہے ہیں وزیرالہ اور اپنے تمام لوگوں کو لے کے ساتھ جا رہے ہیں اپنے دکار رہے ہیں نشاندہی کر رہے ہیں اور کیابنٹ کو اپنے ساتھ ایسی دے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو دیکھیں اور کیابنٹ کے لوگوں کو بھی یہ سمجھ آ جائے کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا اور زرداری صاحب کی طبیعت اللہ کو صحت دے دے اس کی طبیعت یعنی تھوڑا سے ٹھیک نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے سندھ کا دورہ کیا اور دورہ کر بھی رہے ہیں اس کے علاوہ بی بی فریاد تارکر صاحبہ کو کہ وہ پبلشکی کے اتنے زیادہ قائل نہیں ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ وہ گرگر جا رہے ہیں اور گرگر لوگوں کو مدد جنب پہنچا رہے ہیں تو پیپلز پارٹی نصب محسنی سیاسی جماعت کے اس کی بڑی دمیزاری ہے لوگوں پر اچھا اب اس وقت سب سے بڑا جو نقصان ہے جو وہ تو سندھر بلکستان میں ہوا ہے تو ان علاقوں میں اٹیکشن کی جانت ضرورت ہے اور وہ دے رہے ہیں اب یہ ہے کہ فائرل گارمنٹ کی طرف سے بھی پہلی دفعہ اب توڑا سا جانب مدد کی ناٹ ٹو دانٹ ایکسٹینٹ لیکن پھر بھی حوصلہ مند ہے کہ پرامیسر صاحب بات سنتے ہیں اور مدد کرتے ہیں تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اب یہ اگر کہہ دیں یا کوئی شخص یہ کہہ دیں اگر این آپ عمران کان کو دیکھیں کہ انہوں نے وہ بس صرف بات ہی باتوں میں لگے ہوئے کہ جناب میں یہ پیکیج کروں گا میں وہ پیکیج کروں گا کبھی ادھر سے کوئی نیوز چکوا دیتا ہے کبھی ادھر سے کوئی چیز چکوا دیتا ہے پھر جلسے جنوس یہ ہے روز کے جلسے جنوس اسے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑھتا لیکن بیٹیسٹ کی بات ہے کہ ایک طرف لوگ تکلیف میں ہو اور لوگ بھیگے رہے ہیں اور لوگ سہلاب میں ڈھوب رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں لوگ کو کچھ بیواریاں انہیں اس کو پکڑا ہوا ہے اور یہاں پر دوسرے لوگ جو پیپل پارٹی کے لوگ ہیں خاص کر وہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب کے انہیں کو اگر ایسٹ کرنے میں اور ان کی خدمت کرنے میں تو یہ بیٹیسٹ کی بات ہے کہ جی اس وقت آپ جو بجوہ مکول آپ کے کیا ہے آپ ایک اٹھے کریں وہی گسی پٹی باتیں ہیں وہی پرانی باتیں ہیں وہی پرانے چیزیں ہیں وہی جو ہے نا اداروں پہ آپ کا جو نا وہ اٹھیک کرنا زیادت داروں پہ اٹھیک کرنا ایک بات کو لاکھ دفعہ دھور آنا تو یہ کسی شاہر شاہر نہیں کسی نیگر کی جب ہی تو جو ہے نا چیئرمن لاور صاحب نے لاکھ دفعہ چکا کہ بھئی سیادت کیلئے وقت پڑھا ہے سوچیں کہ پاکستان کے آدھے سطح پر آدھے سے بھی زیادہ اس کی اکمرانی ہے پنجاب میں پرانٹین میں اس کی حکومت ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا انسانوں کے انیشیز دنے کے لئے انسانوں کے بھائی نہیں ہے بہرحال ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے پیپلز پارٹی کے لوگ انہیں سٹیڈنی بھائی ہے انہوں نے جو ہر قسم کی ممکن جو ہو سکتا ہے انسان کے ہاتھ میں انسان کے بس میں رسوسز میں وہ لوگ کی خدمت کا سر کیا سمجھتے ہیں حکومت کو کیا عمران حان کی خلاف ایکشن کرنی کی ضرورت ہے فوج میں بھی غم غصہ ہے سر آئیس پی آر کا بھی علامی آیا دن بہ دن خان صاحب تلخ ہوتے جا رہے ہیں اور شاید یہ تلخی ان کو خود کو نقصان پہنچا رہی ہے یہ شاید ان کو خود بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کیا کہیں گے آپ بھئی دیکھو تلخی کس بات کیے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں تلخی صرف اس بات کیے کہ ایس بروم اور اپرائم رسکل دیکھو نا اگر سیاست کرنے سیاست میں ایسی چیزوں تو موت آتی ہیں پیپل پارٹی کے خلاف ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ماشاءاللہ آئے ہیں وہ یہ حکومت میں آئی ہیں لیکن ہم نے جباکریشی کیلئے جد و جد کی اور جانے بھی دوائیں وکرمات کو دیکھیں ہمارے چیز کی اناوہ کتنے لوگ ہمارے پارٹی کے ہم خود سب جہروں میں تیزنی جوانی اور اپنی یعنی بلکل لوٹ میں اپنی جہرے کھا کی ہیں لیکن وہ اس لیے کہ ہمارے جو ہم نے ہمارے جو آئیڈیلز تھے وہ ہمارے دیڑوان تھے وہ ڈیماکریٹس تھے انہوں نے ڈیماکریٹسی قربانی دی ہم ان کے کارسوں تھے ہم انہیں کے راست ناکس میں ناکس میں کو فالہ کر رہے ہیں امران خان گاڑیاں دیتا ہے وہ گاڑیاں دیتا ہے امران خان نان سیریوس ہے وہ نان سیریوس ہے امران خان کے فرنسے رکریٹس پاسلیاں ہوتے ہیں وہ وہی چیزیں کر رہے ہیں سیاست میں یہ ساتھ چیزیں ہوتی ہیں اور خود نہ آپ کے خلاف کچھ کون تو نہیں کہ آپ کو تو democrater niche سے اسمیوری میں آپ کو ووٹ افدا فانسوٹن سے وہ تو یہ آپ مهمت ہے آپ آئیں کریں کیا چاہتے کے بعد جو دوسروں نے آپ کے لئے کیا ت surgeries کیا آپ کو نکھانا جانا جانا چھتے ہیں تو یہ کہ یہ تو ملک کو نقصان نقصان کیسے ہوتا ہے نقصان بازی سے نقص فٹ نہیں جہاں بردوبانیاں ہوں گے جہاں پر وہ چیزوں کو اعتباد اٹھا جائے پبلک کا عوام کا تو یہ سیاقت نہیں وہ سیاقت نہیں کہا سر یہی تو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت میں ہوتے ہوئے حکومت آخر پھر کوئی اخدامات یا یہ کہ کوئی ایکشن کیوں نہیں کر پا رہی ہے کیا وجہ ہے کیا چیز کس چیز نے حکومت کے ہاتھ جو ہیں وہ روکے ہوئے ہیں جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری سر سر والیم لو کر دیئے کار سابر بلوش صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آخر کس چیز نے حکومت کو روکا ہوا ہے کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی سر مطلب اس ماضی میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کے خلاف ہوتی رہی ہے کاروائی مسلم لیگ نون کے خلاف لیٹران کے خلاف کاروائی ہوتی رہی ہے پھر آخر کیا وجہ ہے کہ کاروائی نہیں کر پا رہی کیا آپ کو پبلک پریشر سے ڈر لگتا ہے یا کسی رد عمل سے ڈر لگتا ہے کیا وجہ ہے سر چیزہ بھی خیال ہو کہ یہ پبلک پریشر ہے پبلک پریشر کچھ نہیں ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں جو سیاستی اتیبوتے ہوتی ہیں جو پولنٹیکل لوگلٹس ہیں ان کو بہت ساری چیزیں دیکھنے پڑتی ہیں ان کو جواب جائی ہوتی ہے لیکن بات بیسکلی ان کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہاں پر جو طاقت والا سورسز ہیں اچھا ان پر تو وہ زیادہ عقیق کر رہے ہیں ان پر تو زیادہ وہ اس کا غصہ ہے ان پر زیادہ وہ جو ہےنا وہ چراپا ہے ان کے ساتھ زیادہ ہی ان کے ساتھ جونا اس کا ایکی چوٹ ہے ان کے ساتھ وہ الزامات کی بارش کر رہے ہیں وہ تو لیکن بات یہ کہ جو طاقت والا سورسز ہیں ان کو اس سے پہلے بھی انہوں نے لوگوں کو روکا ہے تو اب کیوں نہیں روکا ہے بات یہ ہے کہ آپ یہ سوال چاہتداروں سے ہم سے نہ کریں ٹھیک ہے نا ہم اگر چاہتی کوئی چاہتی بات نہیں کہتا اگر کوئی پولیٹکل بات کرے گا تو ہم اس کے ساتھ پولیٹکل بات کریں گے لیکن وہ ڈائریکٹ ان لوگ اس نے اس یعنی رول میں اپنا انگلی ڈال دیا ہے کہ جو طاقت والا ہے لیکن اس کے بعد جو کوئی اس کو کچھ نہیں کہتے آپ کوئی ہم سب کی چیزیں جسا مجھوئی نہیں ہیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل بلکل سابر بلوش صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ناظرین رہنما پاکستان پیبلز پارٹی سینیٹر سابر بلوش ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو مختصر حلقے ہیں اگر وہ کاروائی نہیں کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ جی سیاسی حکومتیں درہا سوچ سمجھ کے فیصلہ یعنی کنسنسس کے ساتھ حقیقت پر یقین رکھتی ہے اس لیے بھی جو ہے وہ کاروائی کرنے سے گریس کیا جا رہا ہے بہرحال ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے ایک تو کراچی میں ڈینگی وائرس جو ہے اس کے بڑے کیسے سامنے آ رہے ہیں اور دوسرے جانب چکنگونیا جو ہے اس کے بھی کیسے سامنے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ وائرل فیور جو ہے وہ بڑا کامن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیلابی علاقے ہیں جہاں سیلاب عزتگان موجود ہیں وہاں پہ بھی بہت سے وبائی امراض جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں اور اگر ان کا وقت پہ تدارت نہ کیا گیا یعنی ان پر قابون نہ پائے گیا لوگوں کو علاج مولجی کی سہولیات جو ہیں وہ فرام نہ کی گئیں تو پھر یہ وبائی امراض جو ہیں وہ شدت بھی اختیار کر سکتے ہیں خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں اس علاقوں کی جہاں بھی پانی موجود ہے کئی کئی فٹ پانی موجود ہے وہاں پہ ایسے امراض جو کہ پانی سے پھیلتے ہیں جن کا تعلق غزہ خوراک یا مو یا ہاتھ سے کہ تھرو انسانی جسم میں جا کر اپنا اثر دکھانا ہوتا ہے ایسے جو جراسیم ہیں ایسے امراض ہیں ان پر قابو پانی کی ضرورت ہے ایک پوری سٹریڈیجی کی ضرورت ہے سن حکومت کی جانب سے میڈیکل کیمس بھی لگایا جا رہا ہے اور نہ صرف سن حکومت کی جانب سے بلکہ جو سیاسی اور سماجی تنظیم ہیں ان کی جانب سے بھی میڈیکل کیمس لگایا جا رہا ہے لوگوں کا علاج بھی کیا جا رہا ہے لیکن ناظرین جس بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہوئے ہیں جس بڑے پیمانے پہ لوگ اس وقت بے حال ہیں ان سب تک یہ تمام چیزیں پہنچانا ایک وقت میں یہ ممکن نہیں ہے بہرحال ہم یہ بھی جانا چاہیں گے پاکستان میڈیکل ایسیشن کے حوالے سے کہ ان کا کیا اس حوالے سے ویو پوائنٹ ہے وہ کیا کہتے ہیں اس سیلاب زدگان کے حوالے سے خاص طور پر کراچی میں جو اس وقت امراض پھیل رہے ہیں اس کے حوالے سے بہرحال ناظرین یہاں ایک وقت پہلے نہ چاہیں گے اچھا ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر قیسر سجاد ہمارا رابطہ ہو گیا ہے ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے اسلام علیکم ہم خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر قیسر سجاد کو جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان میڈیکل ایسیشن کے اسلام علیکم سر وعلیکم اسلام بلند آپ خیلیت سے ہیں جی اللہ کا کرم میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تم کراچی کی تھوڑی بات کرنا چاہیں گے اس لیے کہ ڈینگی کی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور مزید دوسرا جو وائرل فیور ہے جوڑوں کا درد اس کے ساتھ سر کیا دیکھ رہے ہیں آپ کی پاس کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے کس طرح اس پر قابو پائے جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کراچی میں اس وقت دو تین چیزیں اضافہ ہو رہا ہے ان کیسز میں ایک تو وائرل رائنو فرنجائٹیز ہے یعنی کہ نزلہ زکام اور گلے خراب ہونے کی شکایت ہلکا بھلکا بخار ہے یہ بڑا کومن ہے اور اس کی بہت ساری شکلیں کوویڈ سے بھی ملتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ تھوڑے سے پریشان بھی ہیں کہ یہ کوویڈ تو نہیں ہے کچھ لوگوں کو خاصی بھی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو سانس میں تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن بہت سی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کوویڈ نہیں ہے اور بعض لوگوں کو وہ کوویڈ بھی ہوتا ہے جب وہ ٹیسٹ کراتے ہیں ایک یہ ہے ایشو دوسرا ایشو جو اس وقت بہت زیادہ تیزی سے بڑھا ہے وہ ہے ٹینگی کا اور ٹینگی جو ہے وہ اس لیے بڑھا ہے کہ جب بارش ہوئی ہے بارش کے بعد کراچی میں پانی بہت سی جگہوں پہ رکا ہوا ہے جب یہ جو ٹینگی کا مچھر ہے یہ ملیریا کے مچھر سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے ملیریا کا مچھر گندگی میں پروش پاتا ہے اور ٹینگی کا مچھر جو ہے وہ ساپ سترا مچھر ہوتا ہے اور وہ ساپ پانی میں اس کی بریڈنگ ہوتی ہے اس کی افضائش ہوتی ہے تو یہ جو مچھر ہے ٹینگی کا یہ جب انفیکٹیڈ مچھر اگر کسی کو کاٹتا ہے تو اس کو ٹینگی ہو جاتا ہے اور ٹینگی بھی وائرل انفیکشن ہے کوئی بہت زیادہ پرابلم والی بات نہیں ہے لیکن اگر ذرا سا بھی اس میں غفلت برتی گئی پروپر صحیح طرح سے مینج نہیں کیا گیا تو اس میں یہ جان لیوہ ثابت ہو جاتا ہے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ڈینگی ایک مچھر سے کاٹنے سے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سے مچھر کے کاٹنے سے ملیریہ ہوتا ہے چکن گنیا ہوتا ہے زیکہ وائرس ہوتا ہے تو یہ ساری بیماریاں ہیں لیکن کومن اس وقت ہمارے پاس جو میں گیا تھا جو سلاب زیادہ جو علاقے ہیں اس میں جب میں گیا تھا تو وہاں پر بھی ہمیں زیادہ تر جو بخار میں لوگ لگے ان کے سمٹمز وہاں پر لیب نہیں ہے جس سے یہ ڈینگی کا پتا چل سکے ہمیں لیکن جو سمٹمز ہیں وہ زیادہ تر ڈینگی والے ہیں وہاں پر لہذا یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں اور بلند ایشو یہ آ رہا ہے کہ اس میں جب اضافہ ہو رہا ہے تو بہت سے لوگ ہسپیٹلائز ہو رہے ہیں یہ گھر میں بھی علاج ہو سکتا ہے اگر شروع میں آپ اس کو کیر کریں تو لیکن یہ جب پتا نہیں چلتا اور بعد میں پتا چلتا ہے جب لوگوں کے ناک سے مو سے جب اس میں ڈینگی ہیمریجک فیور میں آ جاتا ہے تو اس میں خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے ناک سے مو سے اور جگہوں سے تو وہ خطرنات صورتحال ہوتی ہے تو اس وقت لوگ بھاگتے ہیں اسپیٹل میں تو اس طرح کے کیسز اور تیز بخار اور کافی تیز جو ہے جسم میں درد اور ہڈی کے اندر درد آنکھوں کے بلکل پیچھے آنکھوں کے اندر شدید درد سر میں درد اور بہت تیز بخار ہوتا ہے جس کی میرے سے لوگوں کو آسپیٹلائز کرنا پڑتا ہے تو اس وقت ہسپتالوں میں بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو ہمارے صلاب صدقان سے جو لوگ ادھر آئے ہیں کچھ انفیکشن جو مچھر کے وہ کٹنے کے وہ لوگ ادھر آئے جب ان کو مچھر کٹتا ہے تو وہ بھی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے اور پھر بہت سارے لوگوں کو کٹتا ہے اور اس کی بریڈنگ ہوتی ہے تو سارے انفیکٹڈ موسکیٹوز ہی پیدا ہوتے ہیں سر یہ اچھا یہ درہ بتائیے گا کہ اگر کوئی انفیکٹڈ مچھر ہوگا اور وہ آگے اس کی افضائش نصل ہوتی ہے تو اس سے جتنے مچھر پیدا ہوں گے وہ تو کٹ رہے لیکن جب وہ اپنی بریڈنگ کرے گا جو کہ ہزاروں میں کٹتے ہیں وہ سارے کے سارے انفیکٹڈ لاروی ہوگے اور وہ سارے جو مچھر جب پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے وائرل ڈینگی وائرس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور وہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی جب کسی کو کٹتے ہیں تو وہ آدمی بیمار ہو سکتا ہے ڈینگی میں مبتلا ہو سکتا ہے ڈینگی صاحب یہاں سے یہ بھی جانا چاہوں گا کہ کتنے ہزار پلیٹ لٹ تک کوئی مریض گھر پہ رہ کے علاج کر سکتا ہے اور کیا احتیاطی تدابیر ہیں ڈینگی کے حوالے سے دیکھیں ڈینگی کے حوالے سے احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ جب کسی کو بخار ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ بخار ہے کس چیز کا ٹائپائٹ کا بخار بھی ہے رائنو فرنجائٹیز میں نے کہا کہ نزلہ زکام فلو کا بخار اس کو کہہ لیں آپ وہ بھی ہے کرونا کا بھی بخار ہے اور دوسری بخار دوسری وجہ سے بھی بخار ہو جاتا ہے مثال کے طور پر کہ آپ کو تھکاوٹ ہو گئی اس کا بھی بخار ہوتا ہے آپ کے پیر خراب ہو گیا اس کا بخار بھی ہوتا ہے تو ہمیں اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو منیج کرنا پڑتا ہے کہ کرنا کیا ہے اب اگر تھوڑا بہت بخار ہے تو لوگوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دن اگر بخار ہے اور اس میں تیز اگر بخار ہے آپ کو ایک سو ایک سے زیادہ بخار ہے اور جسی میں درد ہے آنکھوں کے اندر درد ہے تو آپ کم از کم کم از کم پیرا سیٹمال کی دوہ جو ہے کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں بہت سارے نام سے آتے ہیں پیرا سیٹمال کی گولیاں وہ کھا کے آپ دیکھیں تو آپ کو بخار اتر جائے گا اور اگر اس طرح ہوتا ہے تو جب بھی بخار ہو یا صبح دوپہ شام بڑا آدمی ہے تو دو بولی لے سکتا ہے لیکن اگر یہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے تو ڈاکٹرز کو مشورہ کریں کہ یہ ہے کیا یا پھر بلیڈ سی بی سی وہ پر آ سکتے ہیں اور اگر بلیڈ سی بی سی میں ایک خون کا ایک اجزہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پلیٹ لیٹ اب وہ پلیٹ لیٹ جو ہے اگر دھائی لاکھ سے نیچے آ جاتا ہے دھائی لاکھ ہو جاتا ہے تو آپ کو ہوشیاری پکڑنی چاہیے آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ آپ کے پلیٹ لیٹ نیچے آ رہے ہیں تو آپ کو فارمولا یہ ہے کہ روز آنا آپ کو پلیٹ لیٹ چیک کرانے چاہیے اور آپ کو اچھی غزہ کا استعمال گھر پہ آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے نیم پوری کرنی چاہیے آپ کی اپنے جسم کے قوت مدافق بڑھانی چاہیے وہ لوگ پریشانی میں آتے ہیں جو اسی بخار میں جو پھرا سا ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر باہر نکل جاتے ہیں اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے کھانا بھی نہیں کھا رہے ہیں ان کی ایمینیٹی بھی کمزور ہے تو وہ پھر ان کو یہ پلیٹ لیٹ جب نیچے آتے ہیں بہت نیچے آتے ہیں تو پھر یہ کافی پرابلم ہو سکتا ہے سر ایک اور امپورڈن چیز ہے سر کیا نیٹ بھی لگا لینا چاہیے گھر کے اندر بھی تاکہ یہ مچھر کسی اور کو نہ کٹے یا پھیلے نہیں جی اب بلکل اگر کوئی انفیکٹڈ ہے تو اس کو بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ اس کو بھی مزید جو ہے وہ مچھر نہ کٹے کیونکہ اس کو مچھر نے کٹا تو وہ بھی بہت سارے مچھر کو انفیکٹ کر دے گا جب مچھر کو انفیکٹ کرے گا تو پھر وہ ظاہر ہے بچھر پیدا ہوں گے تو خاص کر میں کہوں گا کہ جو بچے ہیں ان کو تو ضرور بچائے جائے مچھر کے کٹنے سے اس کا بالکل پریونٹیوی اس کا علاج ہے اس کی روپ تھام جو ہے آپ در سکتے کہ مچھر دانی استعمال کریں اجازر سیپ کا جوس وغیرہ اور لیمون ڈال کے اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ استعمال کی جا سکتی ہیں دیکھیں سائنٹیفیکلی طور پہ ڈینگی کا تو یہ علاج نہیں ہے لیکن جوسز آپ پانی جتنا پی سکتے شربت پیئے جوسز میں سوپ پیئے تو ایمونٹی آپ کی بھر جاتی ہے بلکل اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت دفعہ جب دو ہزار پانچ میں یہ آٹ بریک ہوئی تھی پہلی دفعہ آیا تھا تو بہت سے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی تھی کیلے کا پتہ اور کھلا کا پتہ اور یہ ساری چیزیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ ساری چیزیں کریں جو بھی آپ کو کوئی توڑکا دیتا ہے چیک 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 لیکن ٹیسٹ بھی کرواتے رہے ہیں سر ٹیسٹ بھی ساتھ میں کرواتے ہیں آپ کو مونٹر ہونا چاہیے کہ آپ کے پلیٹلیس کہا جائے آجے سر بس لاسٹ کوسٹن شورٹ مجھے بتا دی کہ کتنے ہزار پلیٹلیٹ رہے جائیں تو پھر فورن ہسپیٹل ایڈمنٹ ہونے ہی بہتر ہے نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پلیٹلیس روزانہ آپ کرائیں اگر آپ کے پلیٹلیس روزانہ دس بیس ہزار نیچے گلتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے آپ کی سمٹمز موجود ہیں آپ قسم میں درد ہیں آنکھوں میں درد ہیں سر میں درد ہیں اور آپ کا بخار نہیں ٹوٹرا تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس اپوالی فائیڈ ڈاکٹر سے ہی مشورہ کرنا چاہیے اس میں ایک چیز بہت ضرور بتا دوں کہ سیلف میڈکیشن نہ کریں اس میں بہت لفظان ہوتا ہے انٹی بائٹک کا استعمال اس میں نہیں کیا جاتا ہے ڈینگی میں تو ملیریا کی دوہ نہیں لی جاتی ہے اس میں اور لفظان ہوتا ہے ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قیسر سجادہ سب آپ نے پروگرام کی وقت نے گا رہا ہے ناظرین سیکرٹری جنرل پاکستان میڈکیلی آسییشن ڈاکٹر قیسر سجادہ ساتھ موجود ہے پروگرام کا وقت اپنے خصدام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ